only to Pakistan at this time until the Pakistani government takes decisive action against groups including the Afghan Taliban and the Haqqani Network امریکہ کا پاکستان کی 255 ملین ڈالر کے سیکیورٹی معاونت اور فوجی ساز و سمان کے فراہمی موطل کرنے کا اعلان ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا Haqqani Network کے خلاف فیصلہ کھون کاروائی تک معاونت موطل رہے گی کراچی سہراب گوٹ اور مومن آباد میں CTD اور رینجرز کا مشتر کا آپریشن فارنگ کے تبادلے کے بعد کرادم تنظیم کے 16 دہشتگرد گرفتار اسلحہ اور گولہ بارود برامر سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں آپریشن میجر اسحاق شہید پر حملے میں ملوث دہشتگرد ظاہر شاہ ساتھی سمیت حلاق چار ام دشمن گرفتار ملک بھر میں سخت سردی مزفراباد دیربالا اور گردنوہ میں ہلکی بارش پہاڑوں پر برفباری بھکر ملسی خانے وال آرف والا سمیت جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں دھونکاراج ٹرافیکی روانی بری طرح متاثر کراچی کا موسم خوشک رات کو سردی پڑے گی میرے عوام میں مقبولیت ہے میری عوام میں شورت ہے میری عوام میں عزت ہے کیا جلفکار علی بیپaz أندر اپنی شورت کو ختم کروگے اپنی عزت کو ختم کروگے کیسے سنبھال ہوگے میں نے سوچا میں نے کہا کہ نہیں میری عزت کا سوال نہیں ہے میری ستاتی شورت کا سوال نہیں ہے میری مقبولت کا سوال نہیں ہے میری قوم کا سوال ہے ڈرائنگ روم سیاست کو دفن کرنے والے سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹوش شہید کا نوے با یوم پیدائش عدالت نے ڈکٹیٹر کے تیار کردہ جھوٹے کیس میں مجرم ٹھہرایا عوام نے دلوں میں بٹھایا تاریخ نے عمر کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی مذہبی انتہا پسندی سے لڑے گی سیاست کا سرچشمہ عوام ہے قائد عوام کا یہ کال نسلوں کی رہنمائی کرتے آئے گا آسفری زرداری کا پیغام ملتان نشتر ہسپتال میں انفلوینزا کے مریضوں کی تعداد اٹھائیس ہو گئی مزید تیرہ فیاد کی ٹسٹ مصبت آگئے راولپنڈی میں نمونیا کا حملہ ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدار 24 نیوز کی خابر پر ایکشن بینوزیر بھٹو ہسپتال میں نئے بیڈ لگا دیے گئے قراجی کے کینٹ ریلوے سٹیشن پر پولیس اہلکاروں کا رکشہ ڈرائیور پر تشدد مار پیچ کی اور ساتھ بھی لے گئے ڈرائیور مسافر کو لینے کے لیے کھڑا تھا معروف شیف اور ماہر امور خانداری زویدہ پر کراچے میں انتقال کر گئیں آج نماز جنازہ ادا کی جائے گی بلاول بھٹو زرداری کا اظہار تازیت یمن کے ہوسی باغیوں نے امریکی بہریہ کا ڈرون پکڑ لیا ڈرون سعودی تحاد کے زیر استعمال تھا باغیوں کا جشن امریکہ میں برف باری اور دفانی ہمائے میشیگن اور ٹیکسس میں شدید سردی سے ہلاکتوں کی تعداد انیس ہو گئی پانچ ہزار سے زائد پروازی منصور بوسٹن میں ساحل سے اٹھنے والے پانی کے ریلو میں برف کے ٹکڑے بھی شامل پاکستان کرکٹ ٹیم آج ویلنگٹن میں پریکٹس کرے گی نیوزیلینڈ کے خلاف پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے فتحات کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ایشو سیریز کے پاس رکھ ٹیسٹ کی پہلے اننگ میں انگلینڈ تین سکھالیز ڈرنگ پر آؤٹ آسٹریلیا کی باتنگ جاری 24 نیوز باخبر 24 کھنٹے 24 نیوز ایش جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفت ساری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایش جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز ایش جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہت سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر آوان اور میں ہوں فرما وحید ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا کریں گے باقادہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے پاکستان کی سیکیورٹی معاونت اور فوجی ساز و سمان موت تل کرنے کا اعلان کر دیا ہے ترجمال امریکی مہتمان کارجا کا کہنا ہے کہ حقانی نیٹورک اور دیگر افغان طالبان کے خلاف کاروائی تک معاونت موت تل رہے گی امریکی مہتمان خارجا نے پاکستان کو دی جانے والی سیکیورٹی معاونت پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پابندی افغان طالبان اور حقانی نیٹورک کے خلاف فیصلہ کن کاروائی تک رہے گی ترجمال امریکی مہتمان خارجا نے پاکستان کو خطے میں دہشتگردی سے سب سے متاثرہ ملک بھی قرار دیا اور ساتھ ہی کہا کہ خود پاکستان دہشتگردی کے خلاف وہ کچھ نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے پاکستان پر پابندی کا بارد لادنے کے بعد امریکی محکمہ خارجا کی ترجمان نے یہ بھی جتا دیا کہ جب جب حساس نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کی بات آئی تو امداد سے متعلق فیصلے حالات کے مطابق بدلے بھی جا سکیں گے صرف یہی نہیں امریکی محکمہ خارجا نے پاکستان کا نام خصوصی واتس لسٹ میں ڈال دیا ہے پاکستان کا نام الزام لگا کے مذہبی آزادی کی سنگین خلافرزیوں والے ملکوں کے لسٹ میں ڈالا گیا امریکی محکمہ خارجا نے مجبوعی طور پر دس ممالک کو واتس لسٹ میں ڈالا ہے امریکہ پاک دشمنی پر مزید حدیں پار کرنے لگا ہے امریکی محکمہ خارجا نے پاکستان کو خصوصی واتس لسٹ میں ڈال دیا ہے پاکستان پر مذہبی آزادی کی سنگین خیلہ ورزیوں کا الزام لگایا گیا مجموعی طور پر دس ممالک کو ووچ لسٹ میں ڈالا گیا ہے امریکی محکم خارجہ نے پاکستان کا نام خصوصی ووچ لسٹ میں ڈال دیا پاکستان کا نام الزام لگا کر مذہبی آزادی کی سنگین خیلہ ورزیوں والے ملکوں کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے امریکی محکم خارجہ نے مجموعی طور پر دس ممالک کو ووچ لسٹ میں ڈالا ہے امریکی صدر پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے مگر سی آئیے کے سابق سربراہ دیور پیچیانس نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی حمایت نہیں کرتا انس نے قابل قدر جنگ لڑی ہے امریکی صدر پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنے سے انکاری جبکہ سی آئیے کے سابق سربراہ دیور پیچیانس نے اعتراف کیا کہ پاکستان دہشت گردوں کی حمایت نہیں کرتا موسیقی 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 امریکی جنرل نے تو احتراف کر لیا اور ادھر کئی دہائیوں سے چپ سادے سابق افغان وزیراعظم گلبدین حکمتیار بھی ٹرم کے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے پر برس پڑے افغانستان کے سابق وزیراعظم گلبدین حکمتیار کا انٹرویو کے دوران کہنا تھا کہ امریکہ کو پاکستان سے امداد کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کی اصل وجہ خطے میں امریکہ مخالف بننے والا اتحاد ہے کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے اس کے خلاف گٹ جوڑ ہو رہا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے اس وجہ سے ٹرم کو غصہ ہے حکمتیار موجودہ حکومت کے ساتھ امن معاہدے کے بعد بیس برس بعد پچھلے سال واپس لوٹے افغان حکومت نے گلبدین حکمتیار کی واپسی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے خلاف تمام مقدمات بھی ختم کر دیئے ادھر امریکی مصنف نے سادر ڈانلڈ ٹرمپ کی جو کارکردگی ہے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہہتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے گنج پن کو سرجری سے چھپا رکھا ہے شوہر کی عادتوں سے تنگ ملانیا ٹرمپ نے بیڈروم ہی الگ کر رکھا ہے اہم انکشافات اور یہ انکشاف کیا ہے امریکی مصنف نے جس نے کہا ہے کہ سادر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنا گنجا پن چھپانے کے لیے سرجری قرار رکھی ہے موسیقی وولف نے فائر اینڈ فیوری انسائٹ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں کہ امریکی صدر ایک ساتھ تین ٹی وی دیکھتے ہیں لمبی فون کالز اور ملازمین پر برستے ہیں اہلیا ملانیا بھی تنگ ہیں اتنی تنگ کہ انہوں نے اپنا بیڈروم بھی ان سے الگ کر لیا ہے اس کے مطابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ شام ساڑھے چھ بجے ہی اپنے بستر پر دراز ہو جاتے ہیں اور اپنے ملازمین پر چیختیں چلاتے ہیں امریکی مصنف نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ اکتر سالہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے گنجے پن کو چھپانے کے لیے سرجری کا بھی سہارا لے رکھا ہے اس پر امریکی صدر نے ریاکشن بھی دیا ہے جی ہاں ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے حوالے سے آنے والی کتاب کو جھوٹ کا اور بدنوانی کا پلندہ قرار دے دیا ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی تازہ ترین ٹویٹ میں کہا ہے کہ بہت کوشش کے باوجود مصنف کو وائٹ ہاؤس تک رسائی نہیں دی گئی امریکی صدر نے مصنف پر مزید انقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس شخص کا ماضی دیکھیں اور پھر فیصلہ آپ خود کریں آپ کو بتائیں کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس پر ریاکشن بھی دیا ہے آپ کو بتائیں کہ امریکی مصنف نے ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کا جو گنجا پن ہے ڈانلڈ ٹرمپ اس کو چھپانے کے لیے سرجری کر آ چکے ہیں یہی نہیں ملانیا ٹرمپ جو ان کی اہلیہ ہے وہ ان سے تنگ آ کر اپنا کمرہ تک علاق کر چکی ہیں آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ روس کے نائب وزر خارجہ سرگئی باک آف نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت سے باز رہے انہوں نے ایران میں بھوظاہروں پر اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کے لیے امریکی تجویز بھی مسترد کر دی ہے تو خبر یہ ہے کہ روس کے نائب وزر خارجہ نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت سے دور رہے انہوں نے ایران میں مظاہروں پر اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس طرف کرنے کے لیے امریکی تجویز بھی مسترد کر دی ہے عالمی انزلہ میں سے اہم خبر یہ ہے کہ یمنی ہوسیوں نے ڈرون پکڑنے کا جشن منانے کی ویڈیو جاری کر دی ہے روسی لیڈیا کا کہنا ہے کہ ڈرون ریمز چھ سو خفیہ معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا امریکی بحریہ کا زیرے آپ کا روائی کرنے والا ڈرون سعودی اتحاد استعمال کر رہا تھا آپ کو بتائیں کہ یمنی ہوسیوں نے ڈرون پکڑنے کا جشن منانایا ہے اور اس کی ویڈیو جاری کر دی ہے روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈرون خفیہ معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا امریکی بحریہ کا زیرے آپ کا روائی کرنے والا ڈرون سعودی اتحاد استعمال کر رہا تھا ایسا دعویٰ کیا ہے یمنی ہوسیوں رکھ کریں گے کراچی کا جہاں علاقہ سہراب گوٹ گننا مندی کے قریب رینجز اور کاؤنٹر ٹرئرزم ڈپارٹمنٹ نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے کل ادم طریقے طالبان پاکستان کے سولہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود اور دیگر سامان برامت کیا ہے کراچی کا علاقہ سہراب گوٹ گننا مندی کے قریب رینجز اور کاؤنٹر ٹرئرزم ڈپارٹمنٹ کی مشترکہ کاروائی ہوئی جس میں تحریک طالبان کے سولہ دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں ترجمان رینجز کے مطابق کاؤنٹر ٹرئرزم ڈپارٹمنٹ اور رینجز نے دو روز قبل بل دیا قائم خان کلونی میں مقابلے کے دوران فرار ہونے والے ملزم کی موجودگی کے تلا پر سپر ہائی وے گننا مندی کے قریب ملزمان کی جانب سے رینجز پر فارنگ بھی کی گئی اور ان کے بعد میں گرفتار کر لیا آگے بڑھتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے ڈیر آئی اسمائل خان میں کاروائی کرتے ہوئے میجر اساق شہید پر حملے میں ملوث دو دہشت گردوں کو حلا کر دیا ہے مختلف کاروائیوں میں بارہ دہشت گردوں سمیت انیس سہولتکار بھی پکڑے گئے ہیں پاک وجود سے پاک کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں جاری ہیں اور ولوچستان کے علاقے کلاچی میں میجر اساق شہید پر حملے میں ملوث دہشت گرد انجام کو پہنچ گئے آئی اسمائل خان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے کلاچی میں کاروائی میں خفیہ اطلاعات پر سرنگے نصف کرنے کا منصوبہ بھی ناکام بنا دیا گیا دوسری طرف آپریشن رد الفساد کے تحت ملک کے دیگر علاقوں میں بھی کاروائیاں جاری ہیں اور ایف سی بلوچستان کے خفیہ معلومات پر یوب، سبی، دیرہ، مراد جمالی، مچ اور کلی اسمائل سے آٹھ دہشت گردوں سمیت پندرہ سہولتکاروں کو پکڑ لیا گیا جن کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور بارود، ستر کلو دھما کا خیزمواد اور دیگر رابطہ کے آلات برامد ہوئے پشاور کے علاقے بڑبیر میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ سرچ آپریشن کرتے ہوئے چھ مشتبہ گرفتار کر کے ان سے اسلحہ بھی برامد کر لیا ہے ہمارے نمائندے آفتاب محمد ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں آفتاب آہم کاروائی ہے آگاہ کی جگہ آپ کو آہم خبر دیں چھ مشتبہ فراد کو گرفتار کیا گیا ہے اسلحہ برامد کیا گیا ہے پشاور کا علاقہ ہے بڑبیر جہاں سرچ آپریشن کیا گیا ہے اور اس سرچ آپریشن کے نتیجے میں چھ مشتبہ فراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ اسلحہ بھی برامد کر لیا گیا ہے آپ کو اہم خبر دیں اہم کاروائی کی گئی پشاور کے علاقے بڑبیر میں سرچ آپریشن کے دوران چھ مشتبہ فراد کو گرفتار کیا گیا ہے پشاور کے علاقے بڑبیر میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ سرچ آپریشن کیا ہے اور اس آپریشن کے نتیجے میں چھ مشتبہ فراد گرفتار کر لیے آفتاب محمد سے جانتے ہیں آفتاب محمد بتائے گا چھ مشتبہ فراد گرفتار کیے گئے اسلحہ بھی برامد کیا گیا جی پشاور کے علاقے بڑبیر میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ سرچ آپریشن کرتے ہیں چھ مشتبہ فراد کو گرفتار کر لیے ہیں اور اسی حوالے سے پولیس ذارہ کا کناہ کی کراوائی وکوفی اطلاع مل میں پر کی گئی جب ایک مکان پر چاپا مار گیا جنہ سے چھ مشتبہ فراد کو گرفتار کر لیے گئی ہے گرفتار افراد کے خطے سے اسلحہ بھی برامد کی گئے ہیں برامد ہونے والے اسلحہ بھی برامد کی گئے ہیں اور اس طرح جو گرفتار افراد ہیں تو ان سے مزید پوچھ گچھ شروع کر دی گئی ہے مزید پوچھ گچھ شروع کر دی ہیں بہت شکریہ آفتام محمد آپ کا خابر ہے راولپنڈی سے جہاں پنجاب فوڈ اوٹھارٹی کے خواتین کو حیران سے کرنے پر ڈالفن فورس کے خلاف پہلا مقدمہ درش کر لیا ہے مقدمے میں تاب جالی صحافیوں کو بھی نامزد کیا گیا ہے مزید تفصیل آپ کیا ہیں سردار صداقت سے جانتے ہیں سردار صداقت بتائے گا کس کی مدعیت میں درش کیا گیا ہے مقدمہ جی بالکل راولپنڈی نے جو نیا ایک مقدمہ درش کیا ہے اس میں ڈالفن فورس کے پنجاب میں ایک ڈالفن فورس کیمکی کی اس سے پہلا پرچہ جو ہے وہ راولپنڈی کے تھانا صدر بیرونی میں درش کیا گیا ہے اور پنجاب فوڈ اوٹھارٹی سیفتی آفیسر سہمہ اکرام انہوں نے پرچہ دردی کروایا کہ ان کو حراثان کیا گیا ان کے ساتھ پانچ چالی صافی ویدے صافیوں اور ڈالفن فورس نے مل کر ان کو حراثان کیا اور کیونکہ یہ ملاوک کے خلاف جو کروہی راولپنڈی میں کی جاری تھی اس کو روکنے کے لیے یہ جاری تھی تو ان کو جو ہے وہاں پر روکا گیا اور ڈالفن فورس نے باقیدہ روکا اور حراثان کیا ڈاکٹر ابنان فاروق قتل کیس میں ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ایک سال بعد دوبارہ متحرک ہو گیا عدالت سے اشتہاری کی ملزموں کی گرفتاری کے لیے انٹرپول فرانس سے رابطہ کیا گیا وزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے سغیر چوہدری سے سغیر چوہدری میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو اہم قدم ہے یہ دوبارہ متحرک ہو گیا ایک سال بعد کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک کیس بتائیے گا تفصیلات کیا ہیں سغیر ہمارے ساتھ رہی ہے آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں ڈاکٹر ابنان فاروق قتل کیس ہے جس میں ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ایک سال بعد دوبارہ متحرک ہو گیا ہے عدالت سے اشتہاری تین ملزموں کی گرفتاری کے لیے انٹرپول فرانس سے رابطہ کیا گیا ہے آپ کو یہ بتا دے چلیں امران فاروق قتل کیس میں اہم پیشفت سامنے آئی ہے ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ایک سال بعد دوبارہ متحرک ہو گیا عدالت سے اشتہاری تین ملزموں کی گرفتاری کے لیے انٹرپول فرانس سے رابطہ کیا گیا ہے مزید تفصیلات کیا ہیں سغیر چودری سے جانتے ہیں سغیر بتائی گن ربابت سے متعلق جی ایف آئی کا کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ایک سال بعد دوبارہ متحرک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس حوالے سے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس سے متعلق جو ہے وہ انٹرپول سے رابطہ کیا گیا ہے ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم کی جانب سے اور اس میں جو تین ملزمان تھے جس میں کاشف خان کامران ہے اور اس کے علاوہ محمد الور اور افتخار حسین ہے ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ انٹرپول سے رابطہ کر کے ان کو تمام ضروری قوائف اور معلومات فراہم کر دی گئی ہیں چونکہ وزارت داخلہ کی جانب سے ریڈ وارنٹ کی منظوری دی گئی تھی تین ملزموں کی اور یہ تین ملزم جو ہے وہ عرصہ دراز سے اشتہاری ہیں تو جس کی دنیا پر جو ہے وہ انٹرپول سے اب رابطہ کر لیا گیا ہے اور انٹرپول سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ملزم لندن میں روح پوچھ ہیں اور ان کی گرفتاری میں معاونت دی جائے ایف آئی حضرہ نے اس کی تصدیق کیا اور کہا ہے کہ امید کی جاتی ہے کہ انٹرپول جو ہے وہ ان کی گرفتاری سے مطالق معاونت فراہم کرے گا گرفتاری سے مطالق معاونت فراہم کرے گا شکریہ آپ ڈیٹ کیلئے سغیر چاندری آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دی جائے کبابات سے جس کے علاقے گڑی قیرو میں جمالی برادری کے دو گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں تصادم زمین کے تنازے پر ہوا ہے مزید افصالات فراہم کریں گے زبیر عبرو زبیر آگاہ کیجئے گا پولس نے کوئی ایکشن لیا جی برکل میں آپ کو بتاؤں گے جی کا عبادی تیسی کے گھڑی کے اور گھڑی کے انہیں جو ہے جمالی برادری کے جو ہے بھائی بتایا جا رہے ہیں ان کے درمیان جو ہے زمینی تنازے پر جھگڑا ہوا ہے جھگڑے کے نتیجے میں فائرنگ کا استعمال ہوا ہے اور فائرنگ کے تبادلے میں جو ہے جہاں باق ہو گئے ہیں پولیس کا یہی کہنا ہے جہاں باق ہونے والدونوں سوتل میں بھائی ہیں جن کا جو ہے رمین کے معاملے سے تصادم جائے اچھے کہنے گارنکی کا بہت شکریہ زبیر خبر شامل کریں سپریم کورٹ میں آلہ عدلیہ کے ججز کی پینشن اور مرات سے متعلق نظر ثانی درخواستوں پر سمات آج ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں سات رکنی لارجر بینچ سمات کرے گا مزید تفصیلات دیں گے عدیل سرفراز عدیل سرفراز بتائیے گا جی بالکل آج سپریم کورٹ میں آلہ عدلیہ کے ججز کی پینشن اور مرات سے متعلق نظر ثانی کی درخواستوں پر سمات ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں سات رکنی لارجر بینچ آج سمات کرے گا اس پینچ میں جسٹس آسل سعید خوصہ جسٹس اجاز افضل جسٹس گلزار احمد جسٹس مشیر عالم بھی شامل ہیں جبکہ جسٹس فیصل عرب اور جسٹس اجازو لیسن بھی اس پینچ کا حصہ ہوں گے یہ دراصل کیس ہوا تھا آپ سے کچھ سال قبل جب ہائی کورٹ کے ججز کی جو پینشنز تھی وہ ایک سال کے بعد ان کو پینشن مل جائے کرتی تھی جہاں احمد جب وہ اس فیصلے کو بدل دیا گیا اور جو مدت تھی اس کو پانچ سال تک بڑھا دیا گیا اس کے خلاف جسٹس ریٹائر تارک محمود اور دیگر ججز سپریم کورٹ میں آئے تھے کیونکہ ان تمام ججز کو جو پیسے جو مرات جو انہوں نے حاصل کر لی تھی وہ واپس کرنا پڑی تھی جو عطلیہ کی جانت سے جو ان کو دی گئی تھی دیازہ انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا عدالت نے ان کے ان جو درخواستے ان کو خارج کر دیا تھا اب اس کے خلاف نرستانی کی اپیلیں کی گئی ہیں تقریباً بیس اپیلیں ہیں نرستانی کی جن پر آج گیارہ بجے اس کی جسٹس کی سرپرائی میں ساتھ اپنی لاجر بینچ کمرہ عدالت نمبر ایک میں سماعت کرے گا بہت شکری آدیل سیفراز یہاں وقت ہوا ہے ڈریک کا ڈریک کے بعد آپ کو بتائیں 24 نیوز ڈی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفت ساری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئے 24 نیوز ڈی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹین ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز ڈی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمراج کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے مدرونی اور بیرونی دشمہ کون ہیں اور کیوں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ تیرینی آف میزوریت آج عوام عجلیہ اور پاچ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات دس بج کر تین منٹ ور صرف 24 نیوز ایسی دیوے مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدی رہا تھا بیٹی چو پو جو اس میں رونے باری کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف اما یای سونیا میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایسرچو شبان میں جب بھی دور دل سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھا شیل ہاتھا دھوکا ہوں ہاتھا فران ہم چیت گئے ہیں اب ہم فزیر آزم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی آہن قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تشیہ پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید دھند کا راج ہے دھند کے باعث موجوے کو کئی مقامات سے بند کر دیا گیا ہے فیصلہ با پنڈی بھٹیاں ساہیوال ملتان گجاوالا بھیر آرے والا سمیت دیگر شہروں میں حد نگاہ انتہائی کم ہے شہریوں اور گاڑیوں کے مالکان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے لاہور کے مضافاتی علاقوں میں بھی دھند چھائی ہوئی ہے تو موسم کی سوطحال کچھ ایسی ہے کہ ترجمان موٹوک کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور فوگ لائٹس کا استعمال کریں دورانے سفر موبال فونز اور میوزک سننے سے گریز کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے موسم کی سردی کی لہر کے باعث درجہ حرارت میں کمی ہوئی ہے امریکی میڈیا کے مطابق لاکھوں شہری سردی کی وجہ سے گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے مختلف ریاستوں میں سکول اور دفاتر بند کر دیے گئے ہیں فلوریڈا میں ایک لمبے عرصے کے بعد برف باری ہوئی جس نے لوگوں کو ہیران کر دیا امریکہ کی مختلف ریاستوں میں درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے بھی نیچے گر گیا ہے قومی کرکی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں کہ فتوحات کا یہ سلسلات جاری رکھیں گے فقر زمان اور حسن علی کسی بھی ٹیم کو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں میچ مکیویز کے ساتھ ساتھ تیز ہوا سے بھی مقابلہ کرنا ہوگا چیمپئن چوفی میں کامیابی کے بعد نیوزلیڈ میں اچھے کرکٹ کھیلنے کے لیے بیتاب ہے کیویز کے بیٹنگ اور بالنگ اچھی ہے اچھا مقابلہ ہوگا امید ہے بالرز بہترین کارکردگی کا مزاہجہ کریں گے وہ وولنگٹن میں پریس کانفرنس سے خیطاب کر رہے تھے اور خیطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ فخر زمان اور حسن علی اسی بھی ٹیم کو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں جوینی خان کرکٹر ہونے کے ساتھ مدھور آواز کی مالک بھی مکلی سوشل میڈیا پر اپلوڈ ویڈیو میں لطا منگیشکر کا گانا گا کر سب کو حیران کر دیا موسیقی جو آدھا کیا وہ نبھانا پڑے گا جو آدھا کیا وہ نبھانا پڑے گا کراچی پریس کلپ کے سامنے بیٹے سندھ کے سرکاری سکولوں کے ساتھ اتجاج آج چودہ روز میں داخل ہو گیا ہے تفصیلات کیا ہیں ولید احمد ہمارے ساتھ ہے ولید ایک گروپ نے اتجاج ختم کر دیا یہ دوسرا گروپ آگیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہر پانچ سال بعد تمام تر آسادزہ بھی لیا جائے گا جبکہ ایک دھڑے نے اتجاج ختم کر دیا جبکہ دوسرا دھڑا اس کو ماننے سے انکاری ہے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ آسادزہ جنہیں جو ہے کچھ آسادزہ جنہیں جو ہے ریڈ زون میں داخلی کی بھی کوشش کی تھی جس کے بعد جو ہے پولیس کی جانب سے سب مدائمت کا ان کو سامنا کرنا پڑا کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں لیکن تمام طرح آسادزہ کو جو ہے حکومت سندھ کی ہدایت کے بعد جو ہے رہا بھی کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے باپس شکریہ ولید احمد اور افسوسنا خبر آپ کو دیں گھرے لو ٹوٹوں کے حوالے سے مشہور شخصیت زبیدہ آپا انتقال کر گئیں رشتداروں اور عبام کی بڑی تعداد ان کے گھر کے موجود ہیں علی رضا ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں علی رضا کون کون سی شخصیت موجود ہیں اور نماز جنازہ کب اور کہاں ہیں جی بالکل ادبو چکریہ جو آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں جو ہے زبیدہ آپا جو ہے آج ہم میں نہیں رہی ہیں جو ذرائع ہیں خاندانی وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ سلطان مسجد دیفنس میں بعد نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی جبکہ تتفین بھی جو ہے یہاں پر ہی کی جائے گی دیفنس کے گبرستان میں جبکہ اس وقت میں ان کی ریائشگاہ کے بالکل سامنے موجود ہوں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سماجی سیاسی اور دیگر فنکار جو ہیں اور ان کے اہل خانہ خاندان جو ہیں وہ ان کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت ان کے گھر پر آ رہے ہیں اور تازیتی بیانات بھی ہم نے دیکھے کہ سیاسی شخصیات کی جانت سے جاری ہوئے ایک بہت بڑا سرمایہ تھا جو مشہور اور معروف کلمکار ہیں انور مقصود صاحب ان کی یہ بہن تھی سوریہ بجیہ ان کی بہن تھی اور ایک عدبی گھرانہ تھا جو آج ہم نے جو ہے سلسلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ افسوس میں ہیں اور ایک عشق بار ہے اندر جو سلسلہ ہے بتایا یہی جا رہا ہے کہ ناساس تھی طبیعت اور جو ہے اس کے بعد جو ہے ایک افسوسنا خبر جو ہے کل ہمیں سننے کو ملی کے جو زبیدہ آپ آئے ہیں اب ہمیں نہیں رہی جی اور خبر ہے ملتان سے جہاں سیزنن الفروزے کے وبا میں مزید تیزی آ گئی ہے وبا سے ڈاکٹر بھی متاثر ہونے لگے مزید تفصیلات کیا ہیں فیصل جہاں سے جانتے ہیں فیصل جہاں اس بیماری سے ہلاکتوں کی تعداد کتنی ہو گئی یہ بالکل ایک مظفرگرگی خاتون کی ہلاکت کے بعد اس وقت جو تول جام بہاک ہونے والوں کی تعداد ہے وہ چودہ ہو چکی ہے دوسری جانب جو اس وقت 32 مریض زیر علاج ہیں نیچر ہاسپیل کے آئیزولیشن وارڈ میں ان میں سے انیس مریضوں کی آلریڈی تصدیق ہو چکی ہے کہ ان میں وائرس موجود ہے جبکہ 13 کے جو ریزلٹ ہیں وہ اویٹڈ ہیں انتظار میں ہیں جن کا آج ریزلٹ آنے کا امکان ہے جس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ کتنی تعداد میں اس وقت مزید مریض اس وقت آئیزولیشن وارڈ میں شامل ہیں اس وقت جا پر زیر علاج ہیں جبکہ دوسری جانب انتہائی زیادہ تشویشنا خبر یہ آئی ہے کہ تیر تین ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی اس مرز کا شکار ہو چکے ہیں علاج کرتے کرتے ان کے اندر بھی یہ وائرس منتقل ہوا جس کی وجہ سے ڈاکٹر وقاس ڈاکٹر امبرین اور ڈاکٹر ہینا جو کہ آئیزولیشن وارڈ میں ہی تائینات ہیں یہاں پر مریضوں کا علاج کر رہے تھے ان تینوں کو بھی اسی مرز یہی مرز لاکھ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان میں سے ایک ڈاکٹر کو آئیزولیشن وارڈ میں رکھا گیا باقی دور ڈاکٹروں کا علاج جو ہے وہ آئیزولیشن وارڈ میں جاری ہے اسی تصدیق باقیدہ طور پر ہو چکی ہے دوسری جانب جو ڈاکٹرز فرنٹ کی تنظیم ہے یہاں پر ڈاکٹروں کی تنظیم کی جانب سے یہ مطالبات سامنے آئے ہیں کہ ہیلتھ رسک آلاؤنس جو ہیں وہ فوری طور پر پنجاب حکومت اناؤنس کرے اور فوری طور پر ان ڈاکٹروں کے جو علاج محالجہ کے لیے باقیدہ طور پر اچھے سہچے اقدامات کیے جائیں تاکہ ڈاکٹروں کی زندگی کو بھی یقینی طور پر محفوظ بنایا جا سکے جب یہاں پر خاضر امران نظیر سپر یہاں وقت تو ایک بریک ہے اور بریک ہے بعد آپ دیکھ سکیں گے 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفتاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون ہی پہنچتے ہیں انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمئے ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آف میجورتی ہے آج عوام عدلیہ اور قوت ایک پیس پر دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر ملک میں پاکستان کا اگلا پتی رہا تھا بیٹیچو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاگ دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سافر شدہ دھگاٹ ہاں سے دھوکا ہونے سے فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آزم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیرہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے پڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈین اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے یہ پروگرام ڈین اے دیکھئے پروگرام ڈین اے تیسے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر وہ قائد عوام ہے ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں پانچ جنوری انیس سو اٹھائیس کو پیدا ہونے والے زلفقار علی بھٹو نے اپنی مختصر زندگی میں اتنے کارنامے سر انجام دیئے کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے زلفقار علی بھٹو کی سیاست میں آمد اتفاقیہ نہیں تھی وہ سندھ کے معروف سیاسی خاندان کے چشموں چراغ تھے عالی تعلیم کے حصول نے زلفقار علی بھٹو کو اپنے اہد کے تمام سیاستدانوں سے ممتاز کر دیا بھٹو پہلے وزیر پیٹرولیم بنے مگر ان کی صلاحیتوں کے جوہر اس وقت سامنے آئے جب انہیں وزارت خارجہ کا قلمدان سوپا گیا دنیا آج بھی ان کی صفارتکاری کی موطرف ہے زلفقار علی بھٹو نے ایوب خان کی حکومت سے علاہد کی اختیار کی 1967 میں پیپلز پارٹی کے نام سے اپنی جماعت بنائی جلد ہی یہ جماعت ملک کی سب سے بڑی جماعت بن گئی زلفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے سوز زلفقار علی بھٹو ہے ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ ہر ایک آپ میں سے سقوط دھاکہ کے بعد زلفقار علی بھٹو نے ایک شکست خوردہ قوم کے سخموں پر مرہم رکھنا شروع کیا بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ ان کی صفارتکاری کا نکتہ کمال تھا جس میں وہ بھارت میں قید پچانوے ہزار فوجی وطن واپس لائی زلفقار علی بھٹو نے بے آئین ملک کو پہلی بار متفقہ آئین دیا 1973 کا آئین قائد عوام کا ایسا کارنامہ ہے جس کی جتنی دعریف کی جائے کم ہے میں نے کہا کہ دستور بنائیں گے اور دستور دو سال کے اندر جہاں ایک دستور پچیس برس میں نہیں بنتا گا یہاں دو سال کے اندر دو دستور ایک عبوری دستور اس کے بعد مکمل دستور وہ بھی قومی اسیمبلی کا بنا ہوا زلفقار علی بھٹو نے پاکستان کے بعد مسلم امہ کو یک جا کرنی کی تھانی 1974 میں لاہور میں منقتد ہونے والی اسلامی سروراہی کانفرنس اس کا عملی ثبوت تھا موسیقی پاکستانیوں کی بڑی تعداد کو خلیجی ممالک بھیج کر انہیں بہترین روزگار مہیا کیا ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کیلئے زلفقار علی بھٹو نے ایٹیمی منصوبے کی بنیاد رکھی جس کی وجہ سے آج پاکستان دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت ہے یہ قوم بنے گی یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی قبول ہے آپ کو اس قوم کو دنیا کا لوہا بڑھا کے کریں گے زلفقار علی بھٹو کی قومی خدمات کی ایک طویل فہرست ہے اسی لیے تو پاکستانی قوم نے قائد آزم کے بعد سب سے زیادہ اور والیہانہ محبت قائد عوام سے کی ہے تب ہی تو نعرہ لگتا ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے اے قائد عوام زلفقار علی بھٹو آپ گڑی خدا بخش میں اپنے آرام گاہ میں مگر یہ تعلیاں آپ سن سکتے ہیں قوم نے آپ کو نہیں بھولا قریبوں کو قریبوں نے قائد عوام آپ کو نہیں بھولا آپ کی بیٹی ہو آپ کے یہ بیٹے یہ بیٹیاں یہ مائے ہو اب تک ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے آج کی بھٹو زندہ ہے سابق صدر عاصف علی زرداری نے آج پھر نواز شریف کو آئینہ دکھا دیا کہتے ہیں میاں صاحب راز فاش کریں اور اپنے گربان میں بھی جانکیں پہلے یہ بتائیں آپ کو ہیوی مینڈیٹ کس نے دیا آپ ہر بار پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ کیوں چھیندے رہے وہ وڈیروں اور نوابوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہاریوں کے ساتھ ہیں نئی بات ایک نیا صاحب نے کی ہے کہ میں سب بات رازیں راز فاش کر دیتا میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سب راز فاش کرتے ہیں مجھے یہ پہلے بتائیں کہ یہ آپ کو ہیوی مینڈیٹ جو ہمیشہ ملتے رہے ہیں یا چلوائے گئے ہیں یا دیئے گئے ہیں یہ آپ نے کہتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ شروع بات ہو اپنے گریبان کو اپنے گریبان کو پکڑی ہے آپ ہم سے یہ اقزام نہیں لگاتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کا سہارا لیا کابر میں آنے کی ہمیں تو ہمیشہ جسے کہتے ہیں یہ سمندروں کی لہروں کے خلاف پہر نہ پڑے پاکستان بیپلز پارٹی آج میر پر خاص میں جلسہ کرے گی سابق صدر آصف علی زرداری وزیر علیہ السین مراب علی شاہ جلسے سے خیطاب کریں گے وزیر تفصیلات کیا ہیں آزاد نوڑیوں سے جانتے ہیں آزاد نوڑیوں جلسے کے تیاریاں مکمل کر لی گئی جی بالکل پاکستان بیپلز پارٹی نے جو ہے نئے سال کے آزاد نوڑی آم انتخابہ دو دار تھارے کی بازدابطہ طور پر تیاریاں شروع کر گئے اس حوالے سے بازدابطہ طور پر آج ملتو خاص میں سیاسی میتان سجے گا سابق صدر آصف علی زرداری ملتو خاص بیاما اسٹیڈیم میں جلسے آم سے خطاب کریں گے اس میں سجد مراب علی شاہ سجد قائم علی شاہ اور بگر قائدان قائدان بھی کتاب کریں گے اس وقت بازدابطہ طور پر تیاریاں آخری مرالم داخل ہو چکیے جیالوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے ملتو خاص دیویزن کے مختلف شہروں سے آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے دو بری جلسہ بازدابطہ طور پر شروع ہوگا اس حوالے سے سیکورڈی کے اندظامات بھی انتائی سرک کر دی گئے ہیں اطراف کے جو راستے ان کو مقبل طور پر شیل کر دیا گیا خاص طور پر جو انٹر کے راستے ان کو خورا جیا جاتا ہے مختلف علاقوں سے جیالیں آ سکیں اس وقت بھی جیالوں کے آمد کا سلسلہ شروع ہوئے اور یہ میرپور خاص کے بہت بڑا جلسہ بھی سمجھا جا رہا ہے بہت شکریہ آزان نوہیو پانچ جنوری انیس سو انچاس کو اقوام متحدہ کی کمیشنل نے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کو تسلیم کیا لیکن سات دہائیاں گزر گئیں بھارت اپنی ہٹ درمی پر قائب ہیں کشمیر پر بھارتی زلو ستم کی تاریخی داستان اس ریپورٹ میں جانی ہے ناہی غاسبانہ قبضہ ختم ہو سکا ڈیویکی داستان اگوام متحدہ کی کشمیریوں کے حقے خود ارادیت کو کی قراردار منظور کی لیکن سات دہائیاں بیٹھ گئیں کشمیریوں کا خون پہنا بند ہوا اور نہ ہی انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق مل سکا کشمیری اپنا حق لینے کے لیے آج بھی سراپا احتجاج ہیں فیلٹ گنز اور گرفتاریاں بھی کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے سے نہیں روک سکیں آج بھی سراپا احتجاج ہیں اقوام متحدہ اور دنیا بھر میں امن کے دعویداروں کو ان کا ستر سال پہلے کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں جانے کب اقوام عالم کا ضمیر جاگے گا جانے کب بھارت کی ہٹ دھرمی ختم ہوگی اور جانے کب کشمیریوں کے غم خوشیوں میں بدلیں گے لیکن کشمیری حق خود ارادیت سے کم کسی صورت بات کرنے کو تیار نہیں موسیقی موسیقی تحریک استقلال کے سرورہ ائر مارشل اٹائر ازغر خان انتقال کر گئے ہیں افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اہل خانہ نے تزدیق کر دی ہے ازغر خان کافی عرصے سے علیل تھے نماز جنازہ کل نواز شہر میں ادا کی جائے گی آئی جے آئی میں کردار کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتے تھے ازغر خان ازغر خان پاک فضائیہ کے پہلے پاکستانی سربراہ تھے آپ کو بتائیں کہ ازغر خان انتقال کر گئے ہیں یہاں وقت ہوا ہے گریک کا اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفصاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹین ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی لس نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمہ ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یہ ٹیرنی آف نیجولکی آج عوام، اردلیہ اور پاچ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر میں جب بھی دور میں سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھے شیل از گھٹ آزا دوکھون آزا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آزم بنیں گے تیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر کہیں گے ساہیوال سے خبر ہے جہاں بائی پاس پر آئل ٹینکر اُلٹ گیا پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا مزید افسرات دیں گے خالد محمود خالد محمود آگاہ کیجئے گا اپتادائی تفسرات کیا ہیں سر ابھی ادھر ریسکیو اور انتظامیہ ساری پہنچ چکی ہے اور سارے کنٹینر اپنا ٹینکر کو انہوں نے بیرونی کرزوں کی واپسی سے زر مبادلہ کے زخائر ہفتے میں مزید ساڑھے تین کروڑ ڈالر کم ہو گئے ہیں نئے کرزوں کے باوجود مالی سال کی پہلی ششماہی میں زر مبادلہ میں سو ارب ڈالر کی کمی ہو گئی اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر کے آخری ہفتے غیر ملکی کرزوں کی واپسی اور سود کی ادائیگی پر مرکزی بینک کے دو کروڑ چھاسٹ لاکھ ڈالرز خرچ ہوئے جبکہ اس دوران کمرشل بینکوں کے پاس ڈالرز میں بھی اکیاسی لاکھ ڈالرز کی کمی ریکارڈ کی گئی جس کے باعث ذر مبادلہ کے مجموعی زخائر تین کروڑ سنتالیس لاکھ ڈالرز کی کمی سے بیس ارب پندرہ کروڑ تین تالیس لاک ڈالرز رہ گئے دسمبر کے افتتام پر مرکزی بینک کے پاس ڈالرز کا حجم چودہ ارب دس کروڑ سٹھ سٹھ لاک ڈالرز اور کمرشل بینکوں کا حجم چھ ارب چار کروڑ چھتر لاک ڈالرز رہ گیا بیرونی کرزوں کی واپسی اور درامدات میں ریکار اضافے کے باعث روہ مالی سال کے پہلے چھ ماہ کے دوران ٹھائی ارب ڈالرز کے نئے کرزوں کے باوجود ذر مبادلہ کے زخائر میں مجموعی طور پر ایک ارب پچیس کروڑ ڈالرز کی کمی ہو چکی ہے گجنوالہ میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر بھر سے کورا اٹھانے میں مکمل ناکام ہو گئے شہر میں روزانہ کی بنیاد پر بیدا ہونے والا چودہ سو ٹن کورا نہ اٹھائے جانے سے شہر کی تمام سڑکیں کچنا کنڈی میں منتقل ہو گئے سٹی میر شیخ سروت کہتے ہیں کہ کورا اٹھانے کے لیے مشین ری نہ ہونے کے برابر ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود شفقت امران سے شفقت ناکامی کیوں آجی بلکل جس طرح آپ جانتے ہیں کہ شہر بھر میں کورا نہ اٹھائی جانے کی وجہ جیسے بہت بڑا مسئلہ پیدا اورتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر بھر میں جو گندگی کا طفان نظر آ رہا ہے ہر طرف شہر کی سڑکوں پر کورا بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے سالڈ ویس مینجمنٹ کمپنی کورا اٹھا نہیں رہی کہ ہر روز چودہ سو ٹان کورا پیدا ہوتا ہے وہ کچھ گاڑییں ہماری خراب ہیں وہ مرمت نہیں ہو پا رہی کچھ پٹرول بھی پٹرول پمپوالوں نے دینا چھوڑ دیا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دو تین دن تک جو ہمارے فانڈ رکے ہوئے ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے تو یہ معاملہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے بہت شکریہ اچھا جی میر صاحب نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی مسائل پیش آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف یہی ہیں کہ گاڑیوں کے خرابی اور سالٹ ویسٹ مینمنٹ کمپنی کے فنڈ آنے کی وجہ سے یہ کورا نہیں اٹھایا جا رہا ان کا کہنا یہ جلد جیسے ہی فنڈ ریلیز ہو گئے تو کورا مکمل بہت شکریہ 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 تمران بشاور کے علاقے بھانہ ماری سے پانچ سال قبل اغدا کیے گئے اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے پیٹرسن جیکس کا آبز تک سراغ نہیں لگایا جا سکا ہفتام عمد ہمارے ساتھ ہیں ہفتام بتائے گا کیا کہنا ہے علی خانہ کا جید جون دو ہزار بارہ میں پیش آور کے علاقے بانامانی سے اغواہ ہونے والے اقلیتی برادری سے جو تعلق رکھتے تھے پیٹرسن سجن تو آج تک ان کی اغواہیگی کا سراغ نہیں لگا جا سکا بازیاب کر رہے گئے اور وہ سنیٹری کا کام کرتے تھے یہاں پر پیش آور کے لقے بانامانی میں اور یکتوچ سے شخص خود کو ظاہر کیا کہ وہاں پر ان نیا گر بنانی ہے اس کا کچھ کام کرنا ہے تو وہ اس گاہ کے ساتھ وہاں پر چل گیا تاہم جاتے ہی وہ لاپتہ ہو گیا اور ایک مرتبہ کالبی آئی تی تاوان کی غرض سے اور ساتھ ساتھ وہ ایک مشکل زندگی گوزا رہے ہیں اور مزید اہلی خانہ کا کام مطلبہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ افتا مومد